بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہمیں سوال کو دھو رہا ہوں گا اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئیں گی تو آپ سیدھا کر لینا بھائی صاحب نے پوچھا کہ بدھ پرسی غلط ہے ان کے مذہب میں بھی غلط ہے ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے آپ بدھ کو الٹا پوجھو ہے سیدھا پوجھو تو مذہب کو پوجھنا صحیح ہے کہنے وہ آپ کا سوال تھا مذہر پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لئے مسلمان کو مد دیکھو قرآن اور حدیث کو دیکھو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھاوائے کہ مذہب بناو یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے مذہر مذہر کو پوجھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مذہر مذہر پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے کلچر ہمارے جندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کئی نہ کئی ہندو تو ہوں گے تو ہمارے باپ دادا جادے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں انہوں کے مذہر میں آستے آستے تبدیلی آ رہی تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مذہر جاتے ہیں مسلمان بھائیوں مذہر پہ جانا بلکل غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوں گا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں تو اللہ پہ اور یقین کریں گے آخرت پہ یقین ہوں گا تو قبر پہ جا کے ان کے لئے دعا کرنا سہیے جو آدمی مر چکا ہے ان کے لئے دعا کرو ان کو دعا نہیں کر سکتے مطلب ان کے لئے دعا کر سکتے ان کو دعا نہیں کر سکتے آپ سمجھ لیں وہ بچارہ شخص مر گئے اچھا شخص تھا اس کے لئے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے انہیں نیامت دے انہیں معاف کرے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامنیشن میں میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو یہ بالکل حرام ہے شفا قرآن مجید میں کمز کم پچیت آیتیں ہیں جس میں لکھائے شفا شفا مطلب شفارش وسیلہ حرام ہیں دو آیت میں لکھاوا ہے صرف ان کو ازادت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ازادت دیں گے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت صرف سب سے پہلے مزار بنایا کس نے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو مزاروں سے چھڑے دیکھیں جی ضرورت نہیں ہوتی ہے اوپر چھت ڈال دینا یہ کر دینا وہ کر دینا آجھا آئے آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ اکرام کیا مزار بنائیں گے کیا نہیں بنائیں گے بہاری شریف کیا بولا میں نے بہاری شریف کی حدیث ہے اللہ اللہ سرکار کے وصال کے بعد ولید کے دور میں میرے رسول اکرم کے مزار پرنوار کی دیوار گر گئی سرکار کے مزار کی سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی ولید نے آڈر دیا آپ گہری دیوار بنیادیں کھو دو اور اچھا سا مزار بناو تابعین کا دور ہے اللہ اللہ ولید کے کہنے پر اس جگہ سے خودائی شروع کر دی گئی اچانک خودائی کرتے کرتے ایک پاؤں باہر نظر آنے لگ گیا ایک انسانی پاؤں باہر مگیا خبر سے باہر تو ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ کا قدم ہے رسول اللہ کا قدم ہے رسول اللہ کا قدم ہے حضرت عرباب بن زبیر آپ آئے آپ نے جب دیکھا لوکیشن دیکھی سارے معاملات دیکھے اپنے اببا سے سب کچھ تو پوچھا ہوا تھا سیدہ عائشہ سے سب کچھ پوچھا ہوا تھا آپ نے دیکھے برمایا یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلہازہ قدموں حاضی ہی قدموں عمر بن الخطاب ہوئے یہ رسول اللہ کا پیر نہیں ہے یہ عمر فاروق کا پیر ہے کتنے عرصے بعد نکلا سو سال کے بعد نکلا سو سال کے بعد نکلا ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے کتنے عرصے کے بعد نکلا سو سال کے بعد بلکل صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا ہاتھ لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے تبعین کہتے ہیں اسے لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے میں نے پوچھا بے بے عدب ٹولا اتنا بتاؤ یہ تو صدی کے قریب وقت گزر گیا وثال کے بعد ان کا مزار بننے کے بعد یہ جو آج پاؤں ظاہر ہوا یہ کس کا ہوا بخاری کہتی ہے حضرت عمر کا ہوا بخاری کوئی اور کتاب نہیں بخاری یہ وہی بخاری ہے جسے تُو صبح بھی پڑتا ہے جسے تُو شام بھی پڑتا ہے یہ وہی بخاری ہے جسے پڑھ کے تجھے بخار آجاتا ہے پیار نہیں آتا بخاری یہ وہی بخاری کہہ رہی ہے کہ پاؤں ظاہر ہوا کس کا جنابِ حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم کا سو سال کے قریب وقت گزر گیا سو سال کے یا جلدی سے سو سال کے قریب وقت گزر گیا لیکن پاؤں سلامت ہے اوہ بابا ذرا سمجھو پہلی بات تو یہ کہ مزار کی دیوار گری اس کا مطلب ہے کہ مزار بارویں تیرہویں صدی والوں نے نہیں بنائے پہلی صدی والوں نے بنائے تھے اور پھر اگلی بات اگلی بات قدم مبارک ظاہر ہوا اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اوہ یار اگر نبی کے غلام کے قدم کو زمین کچھ نہیں کہہ سکتی تو میرے رسول کے جسم کو زمین کیا کچھ کہہ سکتی ہے سیدہ عیشہ صدیتہ کی خدمت میں مدینے کے لوگ آذر ہو گئے اے ام المومنین اے سیدہ حضور کی بیوی ہم مومنوں کی ماں مدینے میں قہد صالح ہو گئی ہے پیار سکھے مدینے میں قہد صالح کیا کروں میں ام المومنین کچھ کیجئے بارش نہیں برس رہی آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو چھت سے کھڑکی نکالو انہوں نے ام المومنین کا کہا مانا کھڑکی نکالی آسمان اور قبر رسول کے درمیان جب پردہ ہائل نہ ہوا اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی صحابہ فرماتے ہیں بعد میں مدینے والوں نے پکی کھڑکی رکھ دی کبھی غور کیا ہو تو آج بھی سرکار کے گمبت پہ کھڑکی موجود ہے پتا چلا چھات کس وقت بھی میرے رسول کے مزار کی تھی آئے آئے میرے رسول کے مزار کی چھات کس وقت بھی تھی کہا نہیں نہیں وہ تو نبی کا مزار ہے میں نے کہا نبی کا بھی یہ سعید ابو بکر کا بھی یہ سعید عمر کا بھی اور کمال یہ ہے کہ یہ مزار بنایا کس نے صحابہ نے تو اگر مزارات بنانا شرک ہوتا تو کیا رسول آدم کے غلام شرک کرتے رہے یہ کیوں کہا یہ کیوں کیا یہ اس طرح مزارات کیوں بنائے ارے کلمہ پڑھنے والو پتا چلا یہ مزارات یہ قبہ یہ رسول کے قبر منبر کے اوپر چھت اصحاب پیغمبر کے مزارات یہ کیوں بنائے اگر یہ ناجائز عمر ہوتا علی کبھی نہ ہونے دیتا عثمان کبھی نہ ہونے دیتا حسن کبھی نہ ہونے دیتے حسین کبھی نہ ہونے دیتے طلعہ و سبیر کبھی نہ ہونے دیتے جنابی عبد الرحمن بن عاو کبھی نہ ہونے دیتے کبھی نہ ہونے دیتے یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا مزار بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مزار بنانا شرک و بدحت نہیں محمد عربی کے غلاموں کی ذلت ہے